اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اخلاق کو پیدا کریں تاکہ ہم بھی ولایت و معرفت کے راستے پر چل پڑیں تو آج پندر وی قسط ہے تو گویا کہ سیمنٹی ٹو سے ہم جو آج پانچ اخلاق و صفات بیان کریں گے تو جہاں تک اللہ کے اخلاق و صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دنیاوی مضاہمت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں ان کے کاموں میں دنیاوی کاموں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیاوی کاموں میں جو رکاوٹ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے علامت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر جائے وہ مستغرق نہیں ہونے دیتا بلکہ اپنی طرح متوجہ رہنے دیتا ہے اس لئے ہماری دنیاوی کام ہوتے نہیں ہیں لہذا ہماری دنیاوی کام جائے وہ دگردوں ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو اس پر وہ خوشگاہ اظہار کرتے ہیں اس پر وہ نالا اور پریشان نہیں ہوتے بلکہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت تب ہی جو ہے ابراہم عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک کہ تم اپنی دنیاوی خواہشات اور اللہ کی محبت کے درمیان لوہے کی دیوار نہ کھڑی کرلو گوئے کہ اپنی دنیاوی خواہشات کے اختضاء اور اس کو پورا کرنے کی تمنہ نہ کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی طرف بڑھو تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں یہ بندہ جو مشکور ہوگا تو دنیاوی جو اس کے مرغوبات اور جو اس کے خواہشات ہیں ان خواہشات کی طرف جہاں توجہ اس کو نہیں رہے گی جہاں جیسے دعود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی اے دعود کہ جو شخص اپنے دل کی خواہشات کی طرف متوجہ ہوا اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے فرمایا کہ اس کو متقین کا امام بنانا حرام ہے وہ متقین کا امام نہیں بن سکتا اہلِ تقوی کا امام نہیں بن سکتا کیونکہ وہ دنیاوی چیزوں کی طرف متوجہ ہے اس لئے اولیاء اللہ کی صفات میں سیکھی ہے کہ جب ان کے دنیاوی کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے ہی کام میں ہمیں لگانا چاہتا ہے اور اللہ ایک امار فضو بلائے کا راستہ ہمارے لئے آخری منزل ہے اور دوسری ان کی اخلاق و صفات میں سیکھی ہے کہ سادہ لباس پہننا یہ لباس سادہ پہنتے ہیں اس کے ادرے کسی قسم کیجئے بیش قیمت لباس اور اس کے آرائش کی کوشی نہیں کرتے بلکہ انتہائی سادہ لباس یہاں تک عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو یہ کچھرا کونڈی جو روڑییں جو ہوتی تھی وہاں پر پھٹے پرانے کپڑے کٹھے کرتے تھے وہ کچھرا کونڈیوں کے پھٹے پرانے کپڑے کٹھے کر لیتے تھے اور ان کو دھوکے پاک کر لیتے اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کے جو لباس تیار کرتے تھے اور وہ پہنا کرتے تھے فرمایا کہ یہ لباس جو ہے ایک ایسے فانی انسان کے لیے یہ لباس زیادہ زیبا ہے کہ جو کہ فنا ہو کر روڑیوں پر پڑا ہے تو ان کو دھوکے پاک کر کے سی کر پہنا کرتے تھے ابن عمدہ مرحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ کالے رنگ کا ایک جببہ پہنتے تھے کالے جببہ پہنتے تھے اور وہ تقریبا ایک پیرو مرشد نے پوچھا کہ آپ کتنے سال سے پہنا ہوا ہے فرمایا کہ نو سال سے میں نے پہنا ہوا ہے اس کو اتھار کے اپنے وقت میں دھو لیتے تھے اور وہی پہنتے تھے نو سال تک فرمایا جب تک یہ پھٹ کر بلکل وہ سیدھا نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں نیا نہیں پہنتا ہوں تو گویا کہ یہ لباس کی سادگی کی تھی اور یہی اولیاء اللہ کا وہ ہے کہ سادہ لباس انتہائی درجہ کا پہنتے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی ذبائش نہیں ہاں الہ یہ کہ وہ شخص وہ ولاعت و معرفت کا انسان جو اللہ تعالی کی محبت میں فنائیت ہی خیار کر چکا ہے وہ فنائف اللہ ہو چکا ہے اس کو دنیا کی یہ بیش قیمت لباسوں سے اس کے نفس کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی تو فرما اس کے لئے محبا ہے کہ وہ یہ لباس پہن سکتا ہے جوہاں اولیاء کاملین میں بہت سے ایسے ہیں جو بیش قیمت لباس پہنتے ہیں لیکن لباس ہی لباس ہے اندر سے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا قلب جوہاں اللہ تعالی کی محبت میں مست ہے مست دیوانہ ہے فرمایا ان کے لئے مبا ہے کہ وہ ایسا لباس پہن لے وانہ اگر جس کے بیش قیمت لباس پہنے پہ اس کے نفس کے اندر اگر حرکت آتی ہے کسی بھی قسم کی فرمایا اس کے لئے زیبا نہیں ہے کہ وہ بیش قیمت لباس پہنے اس لئے وہ سادہ لباس پہنتے تھے اور تیسے جو ان کی صفح ہے کہ ترکِ اصراف ترکِ اصراف کرتے ہیں کہ اگر ان کو مبا اور حلال مال مل جاتا ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کے اصراف سے بچتے ہیں پوری قناعت کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے ضروری خرچ اور انفاق ہے تو اس کو خرچ کریں گے وانہ اس کو محفوظ رکھیں گے اور کسی بھی قسم کے اصراف کی جو کوششی نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ حلال مخرج کے اندر حلال اخراجات کے اندر جو انسان ضرورت سے زیادہ خرچ کر دے اس کو اصراف کہتے ہیں اور حرام مصرف کے اندر ضرورت زیادہ خرچ کر دے اس کو تفضیر کہتے ہیں اور تفضیر کرنے والے مبذرین اس کو قرآن کریم میں فرمایا کہ مبذرین جو ہے یہ تو شیطان کے بھائی ہیں تو کوئی کہ وہ تو بہت بڑا گناہ لیکن اصراف کا مطلب ہے کہ حلال جو مصرف ہے اس کے اندر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا تو اولیاء اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ جب ان کو اللہ تعالی موبر حلال مال دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی قنات کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس لئے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ کسی دسترخان کے اوپر بیش قیمت اور معقولات اور مشروبات اس وقت تک نہیں آسکتے جب تک کہ وہ حلال سے نہ ہٹے ہیں اس لئے فرمایا کہ حلال پاکیزہ حلال روزی جو ہے اگر کسی دسترخان پر ہو سکتی ہے تو وہ غریب کے دسترخان پر ہو سکتی ہے گوہ کہ چٹری روٹی اگر پڑی ہے غریب کے دسترخان پر تو کہہ سکتے ہیں کہ بلکل یہ پاک حلال روزی ہے لیکن معقولات اور مشروبات کے دسترخان سجے ہوئے ہو فرمایا کہ بلکل پیور حلال ہو لیکن یہ بہت کم ہے اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس لئے فرمایا کہ یہ ترکِ اسراف یہ ان کی خواہ سے خوبی ہوتی ہے اور چوتھا جو ان کا درجہ وصف ہے کہ یہ تواسی بالحق ایک دوسرے کو حق بعد کی وصیت اور نصیت کرتے ہیں اولیاء کاملی ایک دوسرے کو نصیت کریں گے وصیت کریں گے اور نہ صرف نصیت کریں گے بلکہ دوسرے کی نصیت قبول کریں گے اور نہ صرف قبول کریں گے بلکہ وصیت اور نصیت کرنے والے کو شکریہ بھی کریں گے ظاہر ہے کہ یہ بینفسی کی علامت ہے وانا آج ایک ولی اللہ دوسرے ولی اللہ کو نصیت کرے تو جب نفس کو جنبش ہوتی ہے آپ ہی مجھے کیوں نصیت کر رہے ہیں لیکن ان اولیاء اللہ کا کمال یہ تھا کہ ایک دوسرے کی وسیعت نسیت سنتے تھے اس کو قبول بھی کرتے تھے اس کو شکریہ بھی کرتے تھے کہ تم نے مجھے یہ نسیت کیا اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے تو تواصی بالحق جو ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب ایک دوسرے کو نسیت اور وسیعتیں کرتے ہیں اس کا فائدہ ہے کہ خود انسان کو اپنی اس نسیت کے اوپر قائم رہنا آسان ہو جاتا تھا اور بھی اب سامنے والے ولی جو ہے اس کی تائید و توسیع کر دیتا ہے ان کو اور کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات میں نے کی یہ بات قابل عمل ہے لہذا اور زیادہ جمک اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے اس طریقے سے تو تواصی بالحق جو ہے ان کا خاص وصف ہوتا تھا اور قرآن کریم نے بھی تواصو بالحق کہہ کے تواصی بالحق کی فضیرت کو بیان کیا ہے اور پانچوہ وصف ان کا یہ کہ شرط تواصی شرط تواصی کا مطلب یہ اب کسی کو جب وسید یا نصیت کرتے تھے اس کی شرط ہی ہوتی تھی پہلے وہ یہ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ شخص اس کو قبول کر لے گا کہ نہیں کرے گا اگر ان کو اندازہ ہوتا ہے یہ بندہ قبول کر لے گا اس کی قدر کرے گا نصیت کی تو اس کو نصیت یا وسیت کرتے تھے اور اگر پتہ چلا یہ اس کی قدر نہیں کرے گا بلکہ اس کے نفس کے اندر جنبش ہوگی اور آگر سے تکبر میں آکے ہو سکتا ہے حق کو ٹھوکرا کے ایسی بات کہہ دے کہ بجائے اس کو فیدہ پہنچ جائے کہ نیران اقصان ہو جائے تو وہاں پر یہ پھر زبان کو بند کر لیتے تھے کہ یہ بھی اہل نہیں ہے کہ میں یہاں پر جو ہے گوئے کہ موتیوں کا ہار اس کو پہنا دوں کیونکہ موتیوں کا ہار کی قیمت سمجھتا نہیں ہے اس کو پہنا دیا توڑ کے پھینک دیا تو ضائع ہو جائے گا تو لہٰذا یہ ان کا بہت بڑا وصف ہے کہ اولیاء کام نے ہر ایک کو وسیعت نصیت نہیں کرتے پھرتے بلکہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیت ہے اور قبولیت کا اس کے اندر استعداد ہے اور یہ قبول کر لے گا اس کی ناقدری نہیں کرے گا اس کے بعد وہ اس کو جی ہے وہ وسیعت کرتے تھے لیکن اگر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ناقدری کرے گا اور یہ بھی اس کا اہل نہیں ہے تو پھر اس کو وسیعت نصیت نہیں کرتے تھے اور یہی فرماتے تھے کہ یہ دیکھ کر جو نصیت کیا کرو کہ وہ شخص اس کا اہل ہے اور وہ اس کی قدر کرے گا یہ نہ ہو کہ اگر ناقدری کرے ہو سکتا ہے انکار کر کے کلمہ کفر میں چلا جائے بجائے اس کی ابھی تو گناہ گار ہے لیکن تمہیں وسیعت کو ٹھکرا کر جائے وہ کفر میں داخل ہو گیا تم اس کا ذریعہ بن گئے اس میں احتیاط کرتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ وسیعت قبول کرے گا پھر اس کو نصیت کیا کرتے تھے تو اس طریقے سے علیہ کاملین جائے ان اوصاف خامسہ پر عمل کر کے ولاد معرفت کی منزل کو طے کرتے ماشاءاللہ